السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے حالات کیسے بھی ہوں صحابہ اکرام کو ہر اس خبر کا انتظار ہوتا تھا جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگ لاکھ لاکھ سنیاں دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا صحابہ فرما دے کہ نہیں جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا ابو ذرغ فاجر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ساتھ میں کے ساتھ آپ کی مجمس میں تھے آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کی موت ایک جنگل بیابان میں ہوگی اور اس وقت امت کے سب سے پہترین آدمی تمہارے جنازے میں سلکت کرتے ہیں ایسا وقت آیا ابو ذرغ فاجر رضی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ربضہ میں ایک ایسے جنگل میں ایک ایسے بیاندار میں تھے کہ جہاں سے سال میں ایک مرتبہ صرف حج کے موقع پر لوگوں گزر ہوتا تھا اس کی علاقہ کوئی وہاں سے گزرتا ہی نہیں تھا ایسا نہیں کہ کوئی راستہ آس پاس سے گزرتا ہو سال میں ایک مرتبہ اس لوگ سے آنے والے حاجر ماتے گزرتے تھے بس مرتبہ قریب آیا ابو ذرغ فاجر اور ان کی اہلیہ صرف اور کوئی نہیں تھا مرتبہ قریب آگیا ان کی اہلیہ پریشان کہ میں نے کیسے دفن کروں گے میں نے کیسے غصر کروں گی میں کیسے قبر بناؤں گی پریشانتی ربضر نے فرمایا کہ دیکھ پریشان نہ ہو میری موت آنی تو یہ نہیں ہے لیکن خنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر میرے پاس ہے کہ امت کے پہترین لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے کہاں سے ہوں گے حج کا موسم نہیں چھو گئی یہاں سے حاجی گزرے آس پاس پہ آبادی نہیں کہ لوگی حسوس سے گزر کے جائیں آبادی کی طرف کیاں ہوگا یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بالکل آخری وقت آگیا یہ پریشان فرمایا کہ نہیں تو دھا برا مت اس چیزے پر کھڑی ہو جا اور دیکھ میرے جنازے میں شریکت کے لیے امت کے پہترین لوگ آئیں امت کے پہترین لوگ آئیں چنانچہ حمد عقیقہ رضی اللہ تعالی نے ہمیں سکر آدمی تھے موت کی موت زوال قریر تھا کہ اچانک انہوں نے دیکھا دور سے جو دخوا نظر آیا انہوں نے کپڑا ہلایا تیرے کے اوپر کھڑے ہو کر دور سے دیکھا لوگوں نے یہ جنگل میں عورت اکیلی قریب آئے وہ اچھا کون ہے تو کہ میں عبوظر کے حالی کی نہیں اور وہ اس وقت آپ کی وقت میں وہ اپنی سوالی کو اتنا تیز دوڑا کے لائے جنازے ان کے جسم کے قریب تک آکے جہاں میں لیتے ہوئے قریب جاتے ان کے سوالیاں انہیں پچل لیتے ہیں چیفیں مارویں صاحب اے عبوظر میں یہاں اس حالی کہا کہ ہاں مجھے ایک انتظام تھا کہ میری موت آئے گی نہیں میری موت آئے گی نہیں جب تک ایسوت امت سے پہتری لوگ وہ میرے جناز میں شرکنا چنانچہ بھی پریشان کی کہ قفن کا کوئی انتظام کوئی انتظام نہیں کوئی کفرہ دھر میں ایسا نہیں تھا جسے ان کو قفن دیا جاسے کیونکہ عبوظر غفاری رضی اللہ کا مذہب یہ تھا حیدیشنس کے پاس جو چیز اس کی ضرورت سے زائد ہے اس کا قیامت میں حساب دینا ہوگا ایک درہند اگر زیادہ ہے کسی کے پاس تو وہ درہم تفا کر جہنم میں داغ لگائے جائے گا عبوظر غفاری کا مذہب تھا اگر دو درہند زیادہ ہیں تو دو داغ لگے ہیں جہنم میں اس کا مذہب تھا وہ جہاں جاتے تھے بھیان جاتے تھے کہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں اس سے زکاة مراد نہیں ہے زکاة تو فرض ہے دینا زکاة کے علاوہ جو پاس اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ قیامت میں تبا کر اس کے داغ لگائے جائے چنانچہ گھر میں کفن نہیں تھا دیئی پریشان کی دیکیس کپڑے میں کفن دوں گی ان کو پوچھا عبوظر غفاری کہ تمہارے پاس کفن کا انجام ہے کہ نہیں ہا کفن کے لئے کپڑا ہے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہ ایک نے کہا کہ جی میں تو پناہ شراخ جورنر میں فرمایا کہ نہیں تو مجھے پفن نہیں جائے سکتا تمہارا پفن قبول نہیں کرتا تمہارا پفن قبول نہیں کرتا تم سے سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہ میرا تو کوئی عردہ نہیں ہے کہ تم نے کبھی کسی چوکی پر ایک رسول کیا یہ رسول کیا کرتے ہیں تحسلدار تحسلدار رہے ہو کہ ہاں میں تحسللدار رہا کیونکہ وہ دن ناں تحصیل دار کہ وہ رہا ہے کہ نہیں آپ کو تقنق قبول نہیں کرو وہ کوئی چودری رہا ہو تحصیل دار رہا ہو دولدار رہا ہو نہیں تو تقنق قبول استعمال نہیں کرو کیونکہ ان سے کسی نہ کسی درجے میں کسی پر ظلم ہو جاتا ہے اور میں کسی ظالم کو تقنق قبول نہیں کروں گا خدا جانے کس کا حق مار کے یہ تقن آیا ہوگا نہاں میں استعمال نہیں دونوں پہ انکار کرتا اب کفنجہ کیا ہو اس لئے نے کہا کہ میں پوری زندگی میں نے کوئی عہدہ تحصیل قبول نہیں کیا اور میری ماں نے اپنے ہاتھ سے میری ماں نے اپنے ہاتھ سے سوٹ کاتا اور اس کی اچادر یہ ہے میری ماں نے کہ ہاں یہ کفنجہ استعمال کرتا اس سے کفنجہ استعمال کرتا شکریہ گرم شکریہ 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 کرتا شکریہ شکریہ کرتا شکریہ